حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام شرمگاہ چھپائی ہوئی گزرتے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ والے نے دیکھا عرض کی اے اللہ کے نبی اے اللہ سے کلام کرنے والے کوہی تور کی طرف جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے اللہ سے اتنا پوچھ لینا یا اللہ جب تُو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جب تُو کسی بندے سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو بندے کو کیسے پتا چلے کہ یہ نشانی اللہ کی طرف سے اس کی محبت کی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے یا باری تعالی راستے میں تیرا ایک بندہ تھا غربت کی وجہ سے اس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے درختوں کے پتوں کے ذریعے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا اپنی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی تھی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی وہ عرض کر رہا تھا اللہ سے پوچھنا کہ وہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں میرے اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ میرے اس بندے کو جا کے کہہ دینا میرے اس عبادت گزار کو جا کے کہہ دینا کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گناہ بھی موجود نہ ہو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں مسیبتوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہوں یا اللہ کیوں فرمایا آزمائشوں کی بھٹی میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ وہ جل جل کر اس کے گناہ جل جل کر اسے پاک و صاف بنا دیں وہ گناہوں کی بھٹی میں اس طرح جلے کہ اس نے زندگی میں جو خطائیں کی ہیں جو گناہ کی ہیں وہ تمام کی تمام جل جائیں تمام کے تمام گناہ تمام کی تمام خطائیں جل کر راک ہو جائیں اور اس میرے بندے کو پاک و صاف بنا دیں قیامت کے دن جب یہ میرا سامنا کرے تو اس کے دامن میں ایک گناہ بھی موجود نہ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے پریشانیوں کی دلدل میں پھسا دیتا ہے حضرت سیدنا غنس آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مریدنی آپ کے پاس آئی کہنے لگی یا حضرت جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا شوہر مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کے گیا اس دن سے آج تک ہمارا گھر پریشانیوں کی دلدل سے نکل نہیں رہا ہم تمام کے تمام لوگ مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں بیماریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہر وقت ہر گھڑی ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیماری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تکلیف میں پھنسا ہوا ہوتا ہے آج وہ بچہ بیمار آج وہ بچہ بیمار کبھی رزق کی وجہ سے پریشانی آتی ہے کبھی کام نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے الغرض جب سے میری شادی ہوئی جب سے میں شوہر کے گھر گئی اس دن سے آج تک وہ بیچارہ پریشانیوں کی دلدل میں فسا ہوا ہے نکل بھی نہیں رہا آخر کس وجہ سے انسان کے گھر میں پریشانیاں جنم لے دی ہیں مریدنی کی روح دارت سن کر حضرت سیدنہ غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا اے اللہ کی نیک بندی انسان زندگی میں دو گناہ ایسے کرتا ہے جو گناہ انسان کو بیماریوں کی دلدل میں فسا دیتے ہیں جو گناہ انسان کو غریب تر غریب بنا دیتے ہیں انسان کو بھیکاری بنا دیتے ہیں کٹورہ بھیق کے لیے کٹورہ اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں بھیق مانگنے کے لیے خیرات مانگنے کے لیے کاسہ اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اس عورت نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے دو گناہ ہیں جلدی سے میں توبہ کرلوں وہ دو گناہ کبھی بھی نہیں کروں گی فرمائے پہلا گناہ مال میں سے زکاة نہ دینا مال میں سے زکاة نہ نکلنا فرمائے اللہ نے مال دیا دولتی رزق دیا سب کچھ دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے حلال مال میں سے زکاة نہیں نکلتا اشر نہیں نکلتا خیرات نہیں کرتا اللہ کے نام پہ اپنے مال کو قربان نہیں کرتا فرمائے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے یہاں پر حضرت غنس آزم نے ایک مال دار شخص کی بیوی کا عبرتناک واقعہ سنایا ہے حضرت غنس آزم فرماتے ہیں ایک مال دار شخص تھا اللہ نے اسے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا بڑے ہی مال سے نواز رکھا تھا وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا اس کی بیوی تھی خوبصورت حسین و جمیل وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کو سونا پہنایا کرتا تھا سونے کی زیورات پہنایا کرتا تھا ایک ایک وقت میں اس کی بیوی پچاس پچاس طولے سونا پہنا کرتی تھی دنیا میں کوئی ایسا قیمتی موتی نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو دنیا میں کوئی ایسا قیمتی ہیرہ نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو اس کی بیوی یہ سونا زیورات ہیرے چواہرات پہن کر تکپر کیا کرتی تھی فخر کیا کرتی تھی اس کے اندر تکپر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آیا اس کی بیوی کی زندگی کا سرچ غروب ہو گیا موت کا فرشتہ آیا بیوی کو اپنی دبوچ میں لے کر قبر کی اندھیری کٹھلی میں جاسو لیا وہ بیوی جس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا فوت ہو گئی بیوی کا انتقال ہو گیا اس مالدار شخص نے کیا کیا سونے اور چاندی سمیت ہیرے جواہرات سمیت بیوی کو قبر میں دفن کر دیا بیوی کی تدفین ہو گئی سونے اور چاندی سمیت ایک ایک وقت میں پچاس پچاس تولے سونا پہنا کر دی تھی ہیرے جواہرات سمیت اس کو قبر میں دفن کر دیا تدفین کے آٹھ دن بعد اس مالدار شہر نے بیوی کو خواب میں دیکھا کہا مجھے اپنے حال سے آگاہ کرو قبر میں میری شہزادی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے کہا نہ پوچھو تیرے مال نے مجھے تباہ کر دیا تیرے سونے نے مجھے حلا کر دالا دنیا میں سونا تو پہنٹی تھی اللہ نے مجھے سونا دیا مال دیا دولت تھی سب کچھ دیا لیکن اس سونے کی زکاة نہیں نکالا کرتی تھی سونے میں سے زکاة نہیں نکالتی تھی زکاة نہ نکالنے والے گناہ نے میری آخرت تباہ و برباد کر ڈالی آج وہ سونا آج وہ ہیرے وہ قیمتی موٹی وہ زیورات میرے لئے گنجہ سامپ بن کر گنجہ سامپ بن کر مجھے ڈستے ہیں ایک بار ڈستے ہیں میں ستر گھر زمین میں چلی جاتی ہوں خدارہ آؤ اپنے زیور کو نکال جاؤ ان زیورات کو اللہ نے سامپ بنا ڈالا وہ زیورات سامپ کی صورت اختیار کر گئے بچوں کی شکل اختیار کر گئے وہ روزانہ مجھے ڈستے ہیں ایک بار ڈستے ہیں میں ستر گھر زمین میں چلی جاتی ہوں خدارہ آؤ اپنے زیورات کو مجھ سے دور کرو باہر نکالو یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں انہوں نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے زیورات کو نکال جاؤ ہائے ایک دم شوہر کی آنکھ کھلی شوہر بیوی کی قبر پر گیا قبر اکھاری اندر کیا دیکھتا ہے سونا چاندی تو موجود نہیں ہیرے جواہرات تو قبر کے اندر موجود نہیں ہے لیکن قبر کے اندر سامپ بچھو کیڑے مکوڑے موجود ہیں جو بڑی ہی بے دردی سے بے رحمی سے بیوی کے جسم کو کھا رہے ہیں اللہ اکبر زکاة نہ دینے والا گناہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے حضرت غنس آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں دو گناہ گھر میں مصیبتیں لاتے ہیں پریشانیاں لاتے ہیں انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں رزق بانٹنے والے فرشتے دور ہو جاتے ہیں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے دو گناہ پہلا گناہ مال میں سے زکاة کا نہ نکلنا دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر آدھانہ کرنا شکریہ آدھانہ کرنا فرمائے یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو مصیبتوں کی بٹھی میں ڈال دیتے ہیں بیماریوں کی بٹھی میں ڈال دیتے ہیں آزمیشوں کی بٹھی میں ڈال دیتے ہیں اگر تم بھی ان دو گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لو اللہ کے ساتھ سلح کر لو معلوم نہیں پھر فرشت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ النُّبِينَ